اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ٹینڈ کلاس کی مطالعہ پاکستان کے تقریباً تمام سوال ہو چکے ہیں جن میں پہلا سوال تھا ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کی اصلاحات پر افسر لوٹ لکھی ہیں یہ بھی ہو گیا 1973 کے آئین کے اہم نقاط یہ بھی نفاظ اسلام کے لیے جنرل زیاء الحق کی کوشش ہیں یہ بھی ہو گیا بے نظیر بھٹو کے حکومت کے دونوں ادوار پر نوٹ لکھیں یہ بھی ہو گیا نواز شریف کے پہلے دور حکومت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یہ بھی ہو گیا اب یہ آخری سوال ہے جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت پر مفصل نوٹ لکھی ہے یہ کچھ اس قسم کا سوال ہے کہ سمجھنے والا ہے اس میں کافی تفصیل ہے تو اس لیے یہ انشاءاللہ فیس ٹو فیس کریں گے اور باقی رہے اب شاٹ سوال ہیں اس کے تقریبا باقی رہے اب شاٹ سوال یہ تقریبا سات سوال ہیں جس میں سے پہلا سوال ہے سناتوں کو قومیانے کا اعلان کب ہوا اور کون کون سی سناتیں قومیائی گئیں تو اس کا جواب پہلے لانگ کے اندر پہلے لانگ کا تیسرا حصہ سناتیں انیس سو بہتر میں ایک آرڈیننس کے ذریعے بعض سنتوں کو قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کیا گیا ہے تو یہ لانگ کیا ہے لانگ کے اندر یہ ہو گیا ہے دوسرا سوال ہے وفاقی شریع عدالتوں کا قیام کب ہوا تیسرا سوال ہے وفاقی محتسب سے کیا مراد ہے یہ بھی ایک لانگ یعنی تیسرا لانگ اسلامی قوانین کے نفاظ کے لیے ضیاء الحق کی کوشش ہیں اس کا تیسرا پوائنٹ اور ساتھوہ پوائنٹ یہ شارٹ سوال ہیں یہ دو سوال پہلا ہے وفاقی شریع عدالتیں یہ بھی اسی میں آ گیا اس کو وہی پر لانگ سوال میں سمجھ لیجئے اس طریقے سے ساتھوہ اسی کا اسلامی قوانین کے نفاظ کی کوشش ہیں ضیاء الحق تیسرا لانگ کا ساتھوہ پوائنٹ وفاقی محتسب سے کیا مراد ہے تو یہ دونوں پوائنٹ وہاں پر آ جائیں گے اس طریقے سے یہ شارٹ پر وہاں حل ہو گئے اگلا سوال ہے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس دوہزار پانچ پر نوٹ لکھئے تو یہ مشرف دور میں آتا ہے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس دوہزار پانچ جون دوہزار پانچ میں نئے بلدیاتی وضعی نظام نے جب اپنی میاد پوری کر لی تو اس نظام میں بہتری کی غرض سے نئے بلدیاتی انتخابات سے پہلے صوبائی اسمبلی کی مشاورت سے اس میں ترمیم کی گئی جس کے بعد نیا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس دوہزار پانچ جاری کیا گیا اس آرڈیننس کے تحت یونین کونسل کے آرکین اور کونسل روکی تعداد اکیس سے تیرہ کر دی گئی بس یہ چیز تھی دوہزار پانچ میں جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بنائے گئے اس میں یونین کونسل کے آرڈین کی تعداد کونسل کے تعداد اکیس سے تیرہ کر دی گئی اگلے سوال ہے وزرعظم اگلے سوال ہے وزرعظم محمد خان جونیجو کا پانچ نکاتی پرگرام تو یہ زیادہ دور کا حصہ ہے وزرعظم محمد خان جونیجو کے پانچ نکاتی پرگرام وزرعظم محمد خان جونیجو نے اکتیس دسمبر انیس سو پچاسی کو اپنے پانچ نکاتی منشور کا اعلان کیا یہ پرگرام چار برسوں پر چار سالوں پر مجتمل تھا اس پرگرام کے اہم نکات مندر جزیل ہیں پہلا پوائنٹ تھا نظریہ پاکستان کی بنیاد پر ایک مستحکم یعنی مضبوط اسلامی جمہوری نظام کا قیام دوسرا پوائنٹ تھا بے رزگاری کے خاتمے اور عوام کی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے عادلانہ معاشی نظام کا نفاظ کا قیام تیسرا پوائنٹ تھا ملک سے ناخواندگی یعنی انپڑ لوگوں کا خاتمہ کر کے قوم کو جدید سائنسی دور کے لیے تیار کرنا چوتھا پوائنٹ ہے بدعنوانی یعنی رشوت نائنصافی اور اس قسم بھی اتنے جرائم ہیں معاشرتی جرائم جنہیں کہتے ہیں ان کو ختم کر کے عوام کو انصاف اور معاشرتی تحفظ فراہم کرنا پانچ پاہ پوائنٹ تھا مضبوط دفاع غیر وابستہ متوازن خارجہ پالیسی یعنی خارجہ پالیسی تو کہتے ہیں غیر ملکی روابط کو اور غیر وابستہ یعنی کسی سے متعلق نہ ہو کسی سے ریلیٹڈ نہ ہو یعنی مشروط نہ ہو ایسی خارجہ پالیسی یعنی ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں خود مختار ہوں ہم اس خارجہ پالیسی کے اندر یہ مطلب ہے غیر وابستہ متوازن خارجہ پالیسی کے ذریعے ملکی استحکام یعنی ملک کو مضبوط کرنا قومی سلامتی اور خود مختاری کا تحفظ تو یہ چیزیں تھیں پانچ نکاتی پروگرام میں